حق پرست عراقین قومی اور صوبائی اسمبلی نے کہا ہے کہ امکیو ایم پنجاب میں بھی ترقیاتی کام کرانا چاہتی ہے ناروال اور شکرگر میں کارک کارنر میٹنگز ہوئیں اور ریلیاں نکالی گئیں جن سے ڈاکٹر عبدالقادر خانزادہ، نمان سہگل، نزا حیدر اور مقامی رہنماؤں نے خطاب کیا مقررین نے کہا کہ امکیو ایم پنجاب کے عوام کو ظالمانہ ہتھکندوں سے نجاب دلانا چاہتی ہے لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں ہونے والا کنونشن پنجاب میں عظیم انقلاب کی بنیاد رکھے گا متحدہ قومی موومنٹ کے تحت 30 اپریل کو الہمدرہ آرٹ کانسل مال روڈ لاہور میں ہونے والے پنجاب کنونشن کے سرسلے میں ایمکیو ایم کی منتخب عوامی نمائندوں، مقامی ذنہ داروں، اہدداروں اور کارکنوں نے لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن اور راوی ٹاؤن کی مختلف شارہوں، چورہوں اور عوامی مشروفیات کے حامل مقامات پر عوام میں دعوتی ہینڈ بلز اور الطاق حسین کی تصاویر پر مربی پوسٹر تقسیم کیے اور انہیں پنجاب کنونشن نے شرکت کی بلمشافہ دعوت دی اس سرسلے میں ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر صغیر احمد، حق پرس صبائی وزیر خالد عمر، حق پرس رکنس اسیمبلی سید رضا حیدر، سابق وزیر بلدیاب سن محمد حسین اور سابق مشیر سن نمان سہگل نے علامہ اقبال ٹاؤن اور راوی ٹاؤن کی مارکٹس میں جا کر دکانداروں اور کارباری حضرات سے ملاقات کی اور انہیں 25 سپریل کو ہونے والے پنجاب کنونشن میں شرکت کی دعوت دی انہوں نے مشہور شارہوں، چورہوں، بازاروں اور ہوتیلز میں بھی لوگوں میں پمپ سے تقسیم کیے اس موقع پر مختلف شعبہ ہاں زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایمکیو کی جد جہد کا مقصد صرف پاکستان میں چہروں کی تبدیلی نہیں بلکہ ایمکیو فرسودہ نظام کی مستقل طور پر تبدیلی چاہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ آج سے تبدیلی کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ 25 اپریل کو لہور میں الہمرا آرکس کانسل مائل روڈ پر ہونے والا پنجاب کنونشن عوامی انقلاب کی راہ ہموار کرے گا اور اس میں صوبہ پنجاب کے حق پرست عوام کی بھرپور شرکت ثابت کر دے گی کہ وہ بھی پرسودہ نظام سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ایمکیو کی جد جہد کا حصہ بن چکے ہیں رہنگر خان سے مہوار سکت علی یہاں 25 اپریل کو ملتان میں ہونے والے ایمکیو کے کنونشن میں شرکت کے لیے تیاریوں کا سلسلہ بھرپور طریقے سے جاری ہے متحدہ کومی مومنٹ لوئر زون ملتان کا کنونشن 25 اپریل کو منقد ہوگا اس سلسلے میں ایمکیو رہنگر خان کے جانب سے ریلی نکالی گئی موٹ سیکلوں گاڑیوں اور پیدل سٹار پر مشتمل ریلی نے پورے شہر کا چکر لگایا بعد میں مختصر سا جلسہ بھی منقد کیا گیا ایمکیو کے مقامی ہوتے داران کا کہنا ہے ملتان کے انونشن کامیاب ثابت ہوگا اور رہیمیار خان سے 35 بسوں پر مشتمل کاپلا ملتان جائے گا ریمیار خان ڈسٹرک سے ہماری 35 بسیں ملتان زون جائیں گی اور اب یہاں کے رہنے والے لوگ بہت باشاہور ہیں متحدہ کامی مومنٹ کے بہت 25 اپریل کو ہونے والے پنجاب کنونشن کے سلسلے میں ایمکیو کے رہنماؤں اور کارکنیوں نے مہار میں دعوتی ہینگ بیس اور الٹاف حسین کی تصاویر کا نبی پیسٹر تقسیم کیے ایمکیو رابطہ کمیٹی کے رکن دفتر صحیح احمد حق پرست شبائی وزیر خالد اونز رکن سیل افنگلی سید رضا حیدر محمد حسین اور ممان شہدل نے علامہ والٹان اور راوی ٹان کی مارکیٹوں میں جا کر دکانداروں اور کاروباری حضرات سے ملاقات کی اور انہیں 25 اپریل کو ہونے والے پنجاب کنونشن نے شرکت کی دعوت دی اس موقع پر مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق لکھنے والے افراد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اینکیم کی جدو جہود کا مقصد پاکستان میں چہرے کی تبدیلی نہیں بلکہ فرسیدہ نظام کے مستقل طرح پر تبدیلی چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ 26 اپریل کو لاہور میں الہنگا آرچ کانسل میں ہونے والا کنونشن عوامی انقلاب کی راہ انگار کرے گا اور اب پرست عوام کی بھٹو شرکت ثابت کر دے گی کہ وہ بھی فرسیدہ نظام سے چھتکارہ حاصل کرنے کے لیے اینکیم کی جدو جہود کا حصہ بن چکے ہیں